اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکوال رہان ایک نیوٹی کے ساتھ ایک نیوٹی کے ساتھ آج سے ہم ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کورس کا نام ہے فلمورہ یوزر گائیڈ فار وینڈوز ویورز اگر آپ وینڈوز سافٹر اپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو میں ایک ایسے سافٹر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ استعمال کیا جاتا ہے ہے ویڈیو اڈیٹنگ کے لیے اور مووی میکنگ کے لیے اور آپ اس میں انیومیٹڈ موویز بھی بنا سکتے ہیں شاوٹ موویز بنا سکتے ہیں اور اپنی یوٹیو کے لیے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور دیگر جبھی اس میں کافی زیادہ آپشن وغیر ہے تو اس کے بار میں ہم completely بات کریں گے اور اس کو اس کی یہ پہلی ویڈیو ہے انٹیو ویڈیو میں آمم آج کی اس ویڈیو میں جو کہ آپ دے رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کورس کو آگے لے کے چلیں گے اور اس کورس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا کیا سروسز پروائیڈ کر سکتا ہے یہ سوفٹر اس کے بعد گول کو ڈیفائن کریں گے کہ کیا کے گولز ہیں اس کورس کے اور اس کے ایڈ دے ہنڈ ہم سکوپ آف کورس کریں گے اور اس کو میں دیکھیں گے کہ فلم کو ہم کہا پہ استعمال کر سکتی اور کیسے کیسے استعمال Jer quilers جو کہ اس کورس کی نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کہیں گے کہ اِس طرح خرم مستos خ کر سکتے ہیں اور ڈرولوڈ کرنے کے بعد ہم اس کا complete ورشیل appeal جن کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی وہی اور کیسے ہوگی کہ سکتے ہیں کہ کیسے کرسکتے ہیں اور پھر اس کے قریب کو کس اس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اپنے پیچی کے اوپر اور انسٹال کرنے کے بعد کس طرح سے ہم اس کو use کر پاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس فلم ہو رہا جو کہ ایک software ہے ویڈیو جو editing software ہے تو اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہے کہ آپ امپورٹ ویڈیوز آپ کر سکتے ہیں اس software میں ideas کو import ویڈیوز کو import کر سکتے ہیں اور picture کو import کر سکتے ہیں اور وہ بھی کافی زیادہ formats میں جو بھی کافی زیادہ JPEG formats ہے tasks tasks بالکی اب کسی بھی format میں ہمیں жو کہ nos cuadro میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ ان اپنے project کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پھر آ ڈیو کی بات کی جائے تو کافی زیادہ فارمیٹ میں آپ اسے insert کر سکتے ہیں ویڈیوز کو آپ insert کر سکتے ہیں سا آم صوت ڈیئر میں اور پھر انہیں اپنے project کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو necks option ہوتا ہے جو necks level پر ہم edit کر سکتے ہیں arrangement elements کو کر سکتے ہیں اور پھر ان کو timeline کے حساب سے ان کو ایک لیئر با لیئر وائز انہیں ایڈٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر انہیں ایڈٹنگ کے لیے اس طرح سے دیزائن کر سکتے ہیں کہ اگر ہم پروجیکٹ کو سیو کرتے ہیں تو نیکس ٹائم اگر ہمیں تھوڑی بہت چینجنگ کرنی ہو تو ہم جو پریویس پروجیکٹ ہے ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں ایک نیا جو پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اور نئی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم اس میں ایفیکٹس ہیں فیلٹرز این ٹائٹل ہیں اور میوسک ب گار کو بھی آٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں ہوں ہمیں فری میں پروائیڈ کر رہا ہوگا اور اس کے بعد ایکسپورٹ ویڈیو کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ ویڈیو کو آپ کیا آپ کافی زیادہ فارمیٹس میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کی آپ اس ویڈیو کی ڈی ویڈیو میں ٹgieو ٹی بنانا چاہے اس کو ان�이 سٹورا کے آپ کوぞر تو نہیں پڑے گی juste آپ آپ کو اسی ساوٹرک استعمال کرتے جیسے تمام کام کر سکیں گے اور اگر آپ اسے ڈریکٹلی موبائل ڈیویس بغیرہ کے لیے کنوائٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ڈریکٹلی جانس کنوائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا تھا کہ اس میں آپ آڈیو اڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آڈیو کی اڈیٹنگ میں شامل ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی آڈیو کا نوائز کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ابھی آپ کی ویڈیو کے پیچھے کچھ شور آ رہا ہے اور کافی ساری چیزیں شامل ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کی آڈیو میں شامل ہو تو آپ ان کو آہ نائز کو ریموو کر سکتے ہیں اور ایڈ دے اینڈ جو مین پوائٹ ہے اور بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کو ڈریکٹلی اس ساوٹیئر سے اپنے یوٹیوب کے چینل کو اوپر یا اپنے ویڈیوز یوٹیوب کے کسی پلی لیسٹ میں آپ ڈریکٹلی یہاں سے پلی لیسٹ میں نہیں بلکہ یہاں سے آپ اپنے یوٹیوب کے اوپر یہاں سے ڈریکٹلی وہ کر سکتے ہیں اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور ویورز اگر ہم شیڈول کے بات کریں کہ جو کہ اس کوورس کا ہے تو اس میں ٹیٹوریلز وان میں ہم بات کریں گے ہاو ٹو گیٹ سٹارٹڈ ہم کس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ساوٹیئر کے آگے سب اس ٹیٹوریلز کے آگے سب ٹیٹوریلز بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پیش آئی ایک ٹیٹوریل میں ہمارا کام کمپلیٹ نہ ہوا تو ہمیں اس کے نیکس پارٹ بھی بنا سکتے ہیں وہ آگے منصر ہوگا کہ اس بیسک چیزیں میں کیا کہ چیزیں شامل ہیں اور اسی طرح پھر ٹیٹوریل کو اس میں بیسک ایڈیٹنگ ہم سیکھیں گے اور تھرڈ ٹیٹوریل میں ایڈ ایفیکٹس ہوں گے ہم کس طرح سے اپنے پروجیکٹ میں شامل کر سکتے ہیں وہ چیزیں شامل ہوں گی اور ٹیٹوریل فور جو کہ ہمارا لاسٹ ٹیٹوریل ہوگا اس میں ایڈوانس لیبل کے اوپر ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ایک آخری ویڈیوز ہوگی جس میں ہم بات کریں گے کہ اس کا جو ہے ایڈ اینڈ آف کورس ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پروجیکٹ آسائن ہوتے ہیں اور پھر ہم بلکہ آپ کو پریکٹیکلی میں کچھ پروجیکٹ آسائن بھی کروں گا اگر آپ ہماری ریگولاری طور پر آپ تمام ریوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس بغیرہ کرتے ہیں اور آپ میرے ساتھ انگیج رہتے ہیں کمنٹس میں تو میں آپ کو کچھ پروجیکٹ آسائن بھی کروں گا تا کہ آپ اس پر کام کر سکیں پھر آپ مجھے وہ پروجیکٹ واپس اپلوڈ کریں گے میں اور جہاں پر کوئی پرابلم ہوگی یا جہاں پر آپ کو کی ضرورت ہوگی تو میں انگیج رہا ہوں گا آپ کے ساتھ اور آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں میں آپ کو جہاں بھی اور بھی ضرورت پیش ہوگی تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکیں سکیں گے اور آپ اس کو جہاں پر بھی کس چیز کی پرابلم آ رہی ہو تو وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور آپ کمنٹس میں کمنٹس باکس میں اگر شیئر کریں گے تو میری علاوہ بہت سارے جو دیگر ایکسپرٹس بھی وہاں پر مجود ہوں گے تو آپ کی پرابلم ہو جائے گی تو اس کے علاوہ اب میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایڈ دین کیونکہ یہ ویڈیوز جس میں کچھ نہیں شامل تھا بلکہ بہت کچھ شامل تھا اور اس ویڈیوز کو آپ نے دیکھا اور آپ نے آپ کو پتا چلا کہ اس کورس میں کیا شامل ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ جو کمپلیٹ کورس بھی کافی زیادہ انٹریسٹنگ لگ رہا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے ویڈیو کرنی ہے کس طرح سے آپ نے مووی میکنگ سیکھنی ہے تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمپلیٹ کورس کو دیکھ سکتے ہیں ایڈ تک اور اس سوفٹ کو آپ سیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی بھی نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اور اگر آپ نے اس چینل پہ سبس نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو جو یہ میرے تمام ٹیٹوریلز نوٹیفیکیشن کے طور پر آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ آپ یہ تمام ٹیٹوریلز میرے بلوگ پر جس اس کا نام ہے آئی ٹی بلوگ آئی ٹی سٹوڈنٹس ہاؤس ڈٹ بلوگ سپورٹ ڈٹ کام وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ